پھر تو اگر وہ ہم اعتماد دلائے پھر تو عمل میں دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کر سکتے کے نہیں کر سکتے عمل نہ کیا تو پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے کیا ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے لوگوں میں شکوک و شباتے کے الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں یہ اس لئے ڈیٹ پر ڈیٹ بدلا جا رہے ہیں ایک تو اسمبلی کا یعنی قدرتی طور پہ جو وقت ختم ہونے جا رہا تھا عینی اعتبار سے اس کے دو دن انتظار نہیں کیا گیا اس میں ایک مہینہ لیا گیا تو اس پہ بھی شک پڑا پھر جو یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلیس ہوا تو اتنی اجلیس میں یعنی ہمارے وزیرالہ کو آنے میں بھی وقت یعنی ان کو نہیں ملا تو اس نے یعنی ورسیب پہ یہاں پیازری لگا دی اور بات کر دی تو اتنی امرجنسی میں کیا ضرورت تھی دیکھو جو طاقتور لوگوں کی طرف آپ کو اشارہ ہے ہم سمجھتے کہ اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں اب تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ثابت کریں گے جو اتنا بڑے دارہ ہے از خود انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مداخلت نہیں کرنی اور ہم غیر جانبدار رہیں گے تو ہم تو یعنی گر سیاست کو آگے لے کے جانا ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اعتبار ہو یا نہ ہو تمہیں اعتبار کرنا پڑتا ہے ایک بات آگے لے جانی پڑتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور اس کی ڈیمانڈ ہمیں ہے یہی اعتراض ہمیں گزشتہ حکومت پہ تھی ہم نے کہا یہ دانلی کی پیداوار ہے یہ الیکشن نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس اسمبلی کو ختم کیا جائے نئے الیکشن کرائے جائے بدقسمتی سے وہ اڑا رہا اس نے کہا نہیں جب ادم اعتماد ہوا تو پھر اس نے کہا یہ حکومت ختم ہو جائے تو پھر وہ نہیں ختم ہوئی تو اب تو قدرتی طور پہ ختم ہوئی لیکن لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کہ بروقت الیکشن ہوں گے ہم نے ان سے کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اعتبار کریں آپ اعتماد کریں اس دفعہ الیکشن کمیشن لازمی طور پہ آپ کے امیدوں پہ پورا ہترے گا کہ وہ فروری میں مٹ فروری میں ضرور الیکشن کرائیں گے اس سے قبل کرائیں گے اس سے پیچھے نہیں جائیں گے جب ہم دیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اور پیر الیکشن کمیشن کا کام ہے تو پھر تو ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ ایک بندہ جانبدار ہے تو اگر اس کو کوئی نہیں ہٹا رہا تو الیکشن کمیشن اقدام اٹھائے گا کیونکہ ذمہ دار ہی ان کی ہے تو وہ فری اور پیر الیکشن کیسے پھر یعنی اس پہ اعتماد ہوگا تو الیکشن کمیشن کا تو یہ حق ہے کہ وہ پوائنٹ اوٹ کر دے کہ فلا بندہ جانبدار ہے اس کو یہاں سے ہٹائے جائے تو غیر جانبدار الیکشن کرائی جا سکتے ہیں تو غیر جانبدار الیکشن کیلئے جو بھی اقدامات اٹھائے جائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں شکریہ